شیئر کر دوں گزشتہ برس ہمارے فیوریٹ رائٹر خلیل رحمان قمر نے اعلان کیا تھا کہ وہ اب کبھی ماہرہ خان کے ساتھ کام نہیں کریں گے لیکن ایک حالیہ پاڈکاسٹ میں خلیل رحمان قمر نے انکشاف کیا کیونکہ نئی فلم مرزا جٹ میں ہیروین کا کردار ماہرہ خان ہی ادا کریں گی جو کہ فلم کے ہیرو ہمایوں سعید ہوں گے البتہ خلیل رحمان قمر کا کہنا تھا کہ ماہرہ خان سے معافی مانگنے کے مطالبے پر اب بھی قائم ہوں کام اپنی جگہ محافی اپنی جگہ ولمہ żo بیز جو یہاں رہے ہیں وہ ہوتا ہے وہ گا کے لئے رہے ہیں دنیا میں دنیا میں اس جگہ لوگ ڈوڈیت گذر ہاں موڈ آن کر جاتے ہیں ایڈ آن کر جاتے ہیں ایڈ آن کر سیڈ کے ساتھ باہی ہیں اور پھر وہی بات ہیں کہ ماہرہ کو دنائے نہیں کر سکتے جب ضرورت پڑے گی تو پھر ماہرہ وہی چاہیے ہیں تو پھر آپ کو چھوڑنی پڑتی ہے چھوٹی موٹی آپس کی چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہے اور پنگل نہیں ضروری نہیں ہے اور اپنے دل میں کسی بھی کسی کسی کا ایسا کوئی نیگٹیو جذبہ رکھنا یہ اچھی بہت ہے اپنے دل میں نے کہا کہ we've quit showbiz altogether ہم درامے نہیں کریں گے کیے نا ہوئے نا بہت کچھ ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے بہت کسی کو پتہ نہیں آگے کیا ہوتا لیکن ایک انسان ہے جو نیور نہیں سنکا کون نور جہاں نو نہیں نیور نے نیور سے نیور فرنٹ آف نور جہاں she gonna do something اور شروع کریں نور جہاں کا ریویو اور سکھ سگما پلس کی پروڈکشن ہے ہم آئیوں سید اور شہزاد نسیب جو ہے اس کے پروڈیوسر اور ڈریکٹر ہے مسددک ملک اور لکھا ہے زنجابیل آسیب اور ڈیو پی ہے زیب راو اور ڈریکٹر مسددک ملک مسددک اچھا تو نیا ڈراما شروع ہوا میں جب ریویو نہیں بھی ہم لوگ کر رہے تھے لاسٹ ویٹ تو میں نے اس کا فرسٹ اپیسوڈ دیکھا تا کیونکہ مجھے اس کا ٹائٹل بہت خوبصورت لگا اس میں جو کالر کمبنیشن جیسے سب کھڑے ہیں سب آبا کہ میں بہسی بڑی فان ہوں پی ٹی ٹی بے جب ان کے ڈرامے دیکھتے تھے after a long time میں نے کوئی ڈراما دیکھا جو ان کی لیول کا ہے جو ان کو سوٹ کرتے ہیں ان کی ان کی اس پائے کی اداکاروں کو it based on her title وہی ہے she is noor جہاں however جب یہ شروع ہوا اور وہ لیٹی میں تھی اپنے پہلے سین میں انتر گانہ آف تھا بھائی وہاں غزل آنی چھے وہاں نے نام نور جہاں رکھا ہے تو وہ جو کمرے میں بیٹھی ہے جیولی ڈیزائنر ہے ایسے ڈریپ وا وا ڈریس ایسے غزل محول سارا غزل کا تھا گانہ آف گانہ کونسا تھا گانہ کونسا تھا کوئی میل کوئی سنگر کا گانہ تھا کونسا گانہ تھا بتاتے ہیں چیک کر کے لیکن اس نے بہت پٹ آف کیا it killed the ambience سارا style anyways سٹوری کیا ہے سٹوری ساس ہے اور بہت خوفناک ساس ہے اتنی آثورٹی ہے اس کی کہ بچے تین جو بیٹے ہیں اس کے چون ہی کر سکتے خاص طور پر ان کے شادی کے فیصل اس نے کرنے ڈیفرنٹ کیوں ہیں دوسرے ڈرامے سے جو ہم نے حال میں ڈرامے دیکھے اس میں ہم نے کیا دیکھا جو اس میں ڈیفرنٹ ہے ہائی سوسائٹی کی ساس ہے اور اس کو اپنے سے بھی اوپر لیول کی بہویں چاہیے marriage in a big family rich family elite یہاں الٹا ہے جس سے یہ ڈراما بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے بیٹوں کیلئے وہ لڑکیاں چاہیے جو چھوٹے گھر سے آئی ہو گھر کے خود کام کرتی رہی ہو غربت دیکھی ہو اور یہاں آکے جس گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے یہاں آکے وہ ان سے سارے کام بھی نکلوائے وہ جی 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 تو وہ دب کے رہے ہیں یہ unusual ایسے ہوتا نہیں پچھلے میں جتنے بھی ڈرامے دیکھ رہی ہوں جب سے ریویو کیا یہ نہیں میں نے دیکھا اس لئے وہ چوس کرتی ہے اور اتنی منپلیٹیو عورت ہے اور جس طرح سے سبا نے کیا ہے سبا آپ نے وہی نور جہاں ہے باگ کے ہی تو ڈراما انٹرسٹنگ ہے مزیدار ہے اور میں نے اتنی لیوش شادی نہیں دیکھی آفٹر لانگ ٹائم اتنی اچھی شوٹ ہوئی بھی ہے خوبصورت پڑھنا ہمارا زیادہ دل اس پہ ہی دکھتا ہے وہ ڈرامے میں پچھلے میں پٹاخیں دکھا دیا تھے انہوں نے تو ادھر پورا سیٹ اپ لگا ہے شادی کا ولیمے کا مائیوں کا بہت خوبصورتی سے شوٹ ہوئی ڈانس بہت برا تھا وہاں میرا دل دکھا لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کو سکرین رچ گلمرس خوبصورت لگے گی مجھے لگے کہ لہور میں شوٹ ہوئی ہے کیونکہ جو کراچی گھر نہیں یہ لاہور کا گھر کوئی لگا جو سکتا ہے جو سکتا ہے اچھا کاسٹ بھی بڑی اتنا مزے کا مکسہ یہ وہ فروٹ چاہتا ہے جس کے اندر وہ فروٹ ڈالیں گے جو آپ نے نہیں کھائیں گے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے وہ چیخو بھی ہے وہ چیخو بھی ہے وہ چیز ہے وہ بہت اچھے اکٹس ہیں جو مزے کے لگ رہے ہیں بہویں بیٹے چلاکیاں بدماشیاں اور بہت سارا بہت سارا زیور کیونکہ وہ جیولری جنائے ہیں میں نے انجوئی کیا جیولی کیا مینہ جی مینہ جی شکریر چیزی اوام نہیں شکریر ایسے جنہ مینہ جی اوام لیکن لگا شکریر 독یوں بہت انسان بہت بہت من اللہ پر اکانم تو تعالی کامل معای ہے اسے جب آپ کو امرین للمران میں معای نہیں politique ان کے لئے اکنے کیا کوئی در کنیسے انتہائی ہوگا وقت کاملی گناہ ان کو اکٹر اکانم بھی گناہ اکٹر 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 دنچسی اور شکریہ جنگل امید صرف کہ کہ اچھوڈوڈی مکر اچھوڈی مکرد امید اس کے لئے جنگلی گناہ heavy so for the clothes as she said the shardies the sets everything is lovely I love the character of Noor Jahan because She's justified She's not an evil woman just for the sake of being an evil woman justified much do so میں کہتی ہوں ساری ساسوں آپ دکھائیں لیکن ان کو justify کریں کیوں her in fact یہ میں کہتی ہوں آپ ساسوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک study group ہونا چاہیے جس میں آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اگر ایک ساس کر رہی ہے زون کیوں کر رہی ہے it's a very interesting thing can you imagine the stories you can get out of that but we don't do it we just ہم بس دکھاتے کہ ظالم ہے تو ظالم ہے کیوں ظالم ہے کچھ تو پتہ یہاں the twist is کہ کام خود بھی کرتی ہے یہ نہیں کہ خود نہیں کرتی اگر نوکر اس نے رکھے نہیں ہے ایک وہ بہا رکھی ہوئی ہے لیکن خود بھی جاتی ہے کچھن میں خود بھی کام کرتی ہے بیٹی کی ناشتہ بناتی so that part of it is really really interesting that she is not the she is the typical saas which is again the saas bahoo chakkar and everything is going to be the interesting part of this play لیکن justified I have a feeling کہ this is a drama that's definitely going to be watched so at the moment I am going to be a little conjuice but it is a good watch میں آپ کسی بات تو continue کروں گا جو ہمیں بہت مسمیچ قسم کیس میں جو کہ باقی ریو کرنے والے نے بھی اس بات کو اٹھایا کہ ہمیں نہیں سمجھا رہے ہیں لیکن مجھے جو جو سٹوری ہے اس سے بلکل سمجھا رہا ہے کہ وہ جو ماں ہے وہ بڑی بیٹو کی جوڑیاں بنا رہی ہے طور پر ہوتی ہے اس گھنے کے لیے Dit سے بفتریک ہوئے گا ڈھے اوپنے Stop�� کیا گھنے کیا اس کو پ스트� сторی عام چیز موڈا ہے کچھی نہ م chooses جو ڈی ایڈو کیا ٹھیکی ہے لیکن اس کی وجہ سے اگ chاخ خاہ چیز اس ماملے میں ستریٹھ فاروڈ ہے نہ پڑھائی پوچھ رہی ہے نہ پڑھائی پوچھ رہی ہے اس سمجھ آگئی ہے ٹھیک ہے height میں ڈیفرنس ہے اور اس کی وجہ سے دبانے والی ایک فریشنس آرہی ہے 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 اس کا کریکٹر ایسا ہے اس کو اپنے بچوں کے جذبات کا بلکل بھی خیال نہیں ہے اس کا بچہ پٹ گیا تھا اس کے سامنے بار بار کہنے ہی کش کر رہا ہے وہ بات بھی سننے کو تیاد نہیں ہے مطلب اس آئی دیا کوئی نہیں مانتی کہ یہ بات بھی کر سکے شیس دیکھ کنٹرول فریق yeah the moment she finds out that he's got a lady on the side she's like nev 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 وہ کوئی بھی ہے وہ کہتے ہیں خیر آپ جو پہلی بات دماغ میں آتی ہے وہ یہ کہ مقابلہ اس وقت بہت بڑے ڈراموں سے ہے جس میں جنتلمن ہے میرے حساب سے بڑا ڈراما ہے جس میں کہ زردبطوں کا بن ہے لیکن وہ چونکہ ڈیفرنٹ جانرہ ہیں اور یہ ایک ہمارا tried and tested and successful genre ساز بہو بارہ مسالوں کی چارل no matter how much we hate it میرے لئے تو بالکل hateful genre مگر ہے یہ successful genre تو شاید timing ایک لحاظ سے اچھی ہے کہ جن لوگوں کو gentleman اور زردبطوں نہیں سمجھا رہا جو کہ زائر ہے finer sensibilities کے ڈرامے ہیں ان کو یہ تو definitely آئے گا ایک اور بات جو جب بھی کبھی میں ساس بہو دیکھتی ہوں اور دیکھتی بھی ہوں اور کرتی بھی ہوں کیونکہ آ رہے ہیں بن رہے ہیں اور آپ wonder کرتے ہیں کہ کیوں بھائی یہ کیوں بن رہے ہیں الم途 تو ہر آپ ایک ایک نظر اپنے اردگرد اپنے سے نزدیکی لوگوں کی زندگیوں میں and you do find people who are تھوڑی سی controlling ساسے manipulative نمدیں so many of these characters all around us تو پھر ہم سوچنے پی